بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی ایس او پی کو ہم نے پچھلی لیکچر میں دیکھا تھا کہ اس کو کیم ایپ میں کیسے لکھتے ہیں اور آپ اسے سمپلیفائی کیسے کرتے ہیں کیم ایپ کا ایکچلی جو پرپس ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی ٹارمز کو لکھنے کے بعد وہ سمپلیفائی کر سکیں یہاں پہ ہمارے پاس چلیں ان کو دیکھ لیتے ہیں تین ویریابل کا ایک ٹیبل اس طرح کا بنے گا اور یہ اس طرح کا بھی بن سکتا ہے اسی طرح فور کو بعد میں دیکھتے ہیں اگر ہمارے پاس ایک ویلیو ایک سیل کو جریوری پریزنٹ کرتا ہے اس میں تینوں ویریابل آئے گی اس کے لیے آپ کو یہ والی انڈرسٹیننگ ہو کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک کمپلیمنٹ ہے اور یہ اے ہے اسی طرح یہ بی اور سی دونوں کے کمپلیمنٹ ہے کیونکہ زیرو زیرو ہے یہاں بی کا کمپلیمنٹ سی ہے یہاں بی سی ویسے ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس بی اور سی کا کمپلیمنٹ ہے جس ویریابل کا زیرو ہو وہ پچھلی لیکچر میں ہم نے دیکھ لیا تھا اب جب یہ صرف ایک کو ہی ریپریزنٹ کرنا ہے ایک سیل کو تو ایک سیل ان تینوں کے کمپلیمنٹ سے بنتا ہے اے اور دوسرا کالم میں یہ آئے گا تو اس کو ہم لکھیں گے اے بی سی دونوں کا کمپلیمنٹ یہ بنتا ہے یعنی کہ اگر ایک سیل ہے تو اس میں تینوں ویریابل آئیں گے یہ دیکھو اے بی سی آئے ہیں سی اے سی کا کمپلیمنٹ جو بھی ہے برز تینوں ویریابل آتے ہیں اور اگر ہمارے پاس سیل دو سیل کا گروپ ہے تو اس میں دو ویریابل آئیں گے کیسے دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک گروپ ہے یعنی کہ یہ جو نمبر سات میں اٹیچ ہیں ان کا ہمیں گروپ بن سکتے ہیں سنگل ہوگا ڈبل ہوگا ٹرپل نہیں ہو سکتا اور فور ہوگا اسی طرح ایٹ ہو سکتا ہے اور اس طرح بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھو اوپر کو یہ گروپ اس ون کے ساتھ مل کے ایک ہو رہا ہے یعنی کہ اگر ہم اس کو کٹ لیں یا ملا لیں اسی طرح اس طرح بھی اگر یہاں ون ہوتا تو یہ اس سے مل جاتا اس طرح کہہ لیں کہ ہم پیر بنا لیتے ہیں یا فور کا سیل بنا لیں گے اب سمجھے والی بات یہ ہے کہ اس ٹو کا دو سیل کی ویریبل جو دو ویریبل کیسے آتے ہیں دیکھیں ان دونوں کے اندر ایک کمپلیمنٹ سیم رہے گا یہاں پہ بھی ایک کمپلیمنٹ ہے یہاں پہ بھی ایک کمپلیمنٹ ہے اوپر میں کیا ہے ہمارے پاس بی سی اور بی سی کا کمپلیمنٹ تو اوپر جو ویلیو ہے ہمارے پاس وہ ہے بی سی اور پلس اگر کریں ہم اس میں بی سی کا کمپلیمنٹ اور اس میں اگر آپ بی کامل لے لیں تو یہاں سی پلس سی کا کمپلیمنٹ جو کہ بن کے ایکول آ جائے گا اور اکیلا بی بچ جائے گا یہ دوسرے الفاظ میں یہ جو کمپلیمنٹ کمپلیمنٹ سے کٹ جائے گا یعنی کہ سی کمپلیمنٹ سے کٹ جائے گا کامن ویلیو کونسی رہ گئی بی جہاں پہ ساتھ بی آ جائے گا تو یہ دو ویریبل کی ایکسپریشن ہمیں مل رہی ہے اس لئے میکسیمم فور اگر کٹھے ہو جائیں اب یہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا اگر اوپر ہوتا تو یہ فور کا ایک پیر بن جاتا اور اگر فور کا پیر بنے گا تو صرف ایک ہی ویریبل بچے گا باقی سارے کٹ ہو جائیں گے کیونکہ یہ بی کا کمپلیمنٹ اس بی سے یہ سی کا کمپلیمنٹ اس سی سے یہ بی کا کمپلیمنٹ اس بی سے اور یہ سی کا کمپلیمنٹ اس سے ہمیں پہلے کٹ کریں یعنی کہ ساری آلٹرنیٹ ہے تو وہ ساری آپس میں کٹ ہو کے باقی صرف ایک ہی ویریبل بچے گا ا Reed cell yields a value of 1 ایکسپریشن مطلب اوٹس میں اگر totally wein1 ہے تو پھر تو کوئی ویلیو نہیں بچے گی اچھا اسی طرح ہمارے پاس یہ والی ویلیو ہے تو اس کا بھی یہی آئے گا اب یہاں پہ اگر یہ والا گروپ دیکھ لیں فر ایزمپل اس کو ریز کرتے ہم ہمارے پاس اس گروپ کو اگر ہم دیکھیں سٹیڈی کریں اب اس میں یہ کیا ہے سی کا کمپلیمنٹ اور ان دونوں میں دیکھیں یہاں ہمارے پاس کیا ہے اے کا کمپلیمنٹ اور بی اور یہاں اے بی ہے اس میں دیکھیں یہ والا کامن ہے یہ اے اور اے کا کمپلیمنٹ آپس میں کٹ گیا اور ہمارے پاس کیا آئے گیا بی اور سی کا کمپلیمنٹ اور دیکھیں یہاں پہ بھی ہم نے اس کو کلکولیٹ کریں گے تو یہاں سے بھی یہی چیز نکل گیا ان دونوں کی جو ویلیو ہوگی یہ میرا خیال یہی والی ویلیو کر کے دیکھ لیتے ہیں اس میں ہمارے پاس اے کا کمپلیمنٹ دونوں کے اندر ہے اور یہاں سے ہمارے پاس بی کا کمپلیمنٹ بی سے کٹ گیا سی اے سی اے کا کمپلیمنٹ سی یعنی کہ اس میں بن جاتا ہے اور وہاں پہ ہمارے پاس بی اور سی کا کمپلیمنٹ بجتا ہے یہ آپس میں بھی پیر بن جاتے ہیں یہ بھی بن رہا ہے یہ اس کے ساتھ بھی بن رہا ہے اور یہ اس طرح بھی بن رہا ہے لیکن یہ چونکہ جب سالو ہو جائیں سارے تو پھر دوبارہ بار بار اس میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں گئی یعنی کہ یہ پیر ایک بن گیا اور یہ سیمپل تھا اس کو اس کے ساتھ ملا کے ایک پیر بنا دی اب یہ تینوں سالو ہو گئے یہ دونوں سالو ہو گئے یہ ایکسپریشن اور دی گئی ہے اس لئے سلوشن ایک نہیں آ رہا ورنہ سیم سلوشن ہوتا ہے مطلب یہاں پہ دیکھیں نمبر او ون ون ٹو تھری ہے ون ٹو تھری اور یہاں پہ ٹو ہے یہاں پہ ون دیا ہوا ہے لہذا یہ نمبر او ون فور کا سلوشن ہے یہ نمبر او ون فائیس کا سلوشن ہے اچھا اسی طرح ہمارے پاس اگر فیریابل فور ہے تو اس میں ون ایک سیل ہے تو چار ویریابل بنیں گے اس سے دو ہے تو تھری بنیں گے اور فور سیل کا گروپ ہے تو اس میں ٹو ویریابل بنیں گے اور ایٹ میں ایک ہی ویریابل بچے گا نیچے اور اگزیمپل آ جائیں گی اس کی یہ والی اگزیمپل دیکھ رہے ہیں یہاں اس اگزیمپل کو ہم اگر دیکھیں ہمارے پاس اگزیمپل نمبر دو اگزیمپل دی ہے تری اور فور تو سب سے پہلے کوشش یہی کریں اگر یہ والی ہمارے پاس ایکسپریشن آئی ہے اس کی کوڈنگ ہم نے اس کے اندر کی ہے تو اب میں سلوشن بتا رہا ہوں اس کو لکھنے کا طریقہ نہیں بتا رہا ہوں اچھا اس کے اندر دیکھیں سب سے پہلے جو اگر بڑا ہمارے پاس پیر بن رہا ہے فور کا بنا رہا ہے ٹو کا بھی دو بن جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹو کا اور یہ ٹو کا لیکن اگر فور کا کمبائن لی بن رہا ہے تو ہم فور کا ہی لے لیں گے لہذا فور کا ہم نے جب سلیکٹ کر لیا یہ والا تو اس کو جب لکھیں گے ہم تو دیکھیں اس میں یہ سی کا کمپلیمنٹ اور یہ آگیا سی اور یہاں پہ کیا چیزیں ہیں ہمارے پاس یہ ون ون والی ون ون والی یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ای بی اس سائٹ پہ ہے اے کا کمپلیمنٹ بھی ہے اور دوسرا اے بھی ہے اب اس چارے کو مدد نظر رکھیں ان چب فور کے اندر ہی یہ سی اور سی کمپلیمنٹ سب میں ہے لہذا یہ آپس میں ختم ہو جائے گا اچھا اب اس میں ان سب کے اندر اے اور اے کمپلیمنٹ آ رہا ہے تو یہ بھی آپس میں کٹ جائے گا تو صرف اور صرف کیا رہ جائے گا اس کا بی یہ بی کامل ہے اور فور اگر ہوں تو ایک ہی ویریابل اگر تین ویریابل کا گروپ اس میں سے فور کا سیل بن رہا ہے تو صرف ایک ویریابل بچے گا ہمارے پاس یہ اس کا سلوشن میں جب دیا گیا ہے تو ہمارے پاس یہ بھی آ گیا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا اس کو اگر ہم پریز کرتے ہیں ہمارے پاس اچھا اب ہمارے پاس یہ ون بچ گیا یہ والا ون اس ون کے اندر اس کو اگر ویسے لکھیں تو ہم لکھ سکتے ہیں یہ بی تو ہمارا پچھلا آ گیا پلس سات میں ڈالیں گے اور اگر سمپل کو لکھنا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے اے اور بی کا کمپلیمنٹ اور سی اس طرح سے آئے گا اس کو مزید رول سے ہم سمپلیفائی کریں گے تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا بی پلس اے اور سی رہ جائے گا اچھا اب کیم ایپ کے اندر ہم اس ون کو اس کے ساتھ پیر بنا سکتے ہیں اوپر والا جو کہ اوپر والا سالو ہو گیا ہے لیکن اس کو مزید سمپلیفائی کرنے کے لئے ہم نے اوپر والا نمبر ون اس کے ساتھ اٹیج کیا ہے اب ان دونوں کے اندر دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ نیچے کیا تھا اے اور بی کا کمپلیمنٹ اے اور بی کا کمپلیمنٹ اوپر اے بی ہے یہ والا ون کیا ہے اے بی اور نیچے کیا ہے اے بی کا کمپلیمنٹ تو بی بی کا کمپلیمنٹ ختم ہو جائے گا اے اور سی رہ جائے گا یعنی کہ اے سی رہ جائے گا دو ویریابل بچ گئے تو یہ ہمارے پاس اس کا solution آئے گا example number 6 ہمارے پاس یہ k map دیا ہوا ہے اس میں values put کی ہیں دیکھیں دو variable 4 ہیں تو 16 بنیں گے اب اس میں دیکھیں ہمارے پاس 4 کا combination ہم بنائیں تو ایک ہمارے پاس یہ بن رہا ہے 1 1 1 1 اس میں کونسی value common ہے یہ 1 1 اوپر والا یہ کیا نکلے گا ہمارے پاس c اور d اور اس side پہ یہ ساری cancel ہو جانے گی کیوں کیونکہ اگر یہاں پہ a b دونوں کا complement ہے تو نیچے a کا complement نہیں ہے a کا complement b یہ اس سے کٹ جائے گا اسی طرح نیچے والے group میں کیا آئے گا a b آئے گا اب یہ a اس سے کٹ گیا اور یہاں پہ بھی a b کا complement یہ سب واپس میں کٹ جائیں گے یعنی کہ پوری row ہے تو یہ اس والی sideیں ساری کٹ ہو جائیں گے لہذا کیا بچے گا ہمارے پاس c اور d c d بچے گا یہ والی طرح ہم نے اس میں سے نکال لی اچھا اب ہمارے پاس اس کو ہم نے solve کر لیا یہاں تو ہم ان دو کا پیر بنا لیتے ہیں اور اگر 4 میں ہم دو کا بنائیں گے تو variable 3 بچیں گے لہذا یہ solve کو بھی ساتھ لے لیا ہم لوگوں نے کہ یہ والے چار مل کے کیا کرتے ہیں یہ والے کیونکہ یہ والے two solve ہوئے ہیں but ان کو simplify کرنے کے لیے ہم نے اس کو ساتھ ملا لیا اس کی value کیا نکلے گی یہ bc نکلے گا آپ کو اس کی understanding ہونی چاہیے یہاں پہ کیا ہے c اور d simple ہے یہاں پہ کیا ہے c اور d کا complement یہ d d کے complement سے کٹ جائے گا یہاں سے ہمارے پاس آجے گا c اور یہاں پہ یہ zero ہے پہلے تو a کا complement اور b ویسے آئے گا یہاں پہ ہمارے پاس a b آئے گا one one ہے تو a کا complement کٹ ہو گیا تو یہاں سے نکلے گا ہمارے پاس b تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں b اور c دو variable بچیں گے اب یہ والا pair رہا گیا اس pair میں بھی وہی ہے a کا complement یہاں پہ sorry c کا complement اور d کا complement ہے دونوں zero zero ہے نا اور یہاں پہ one one اور یہ zero one zero ختم ہو جائے گا یہ a بچ جائے گا a ساتھ آئے گا اس کے دیکھیں a اور c d کا complement اس طرح اس کا solution جو ہے نا اب آگیا تھوڑا سا مزید complicated آگیا کہ اگر کچھ اس طرح سے ہو arrangement اس کی اب اس arrangement میں دیکھیں four کوئی بھی نہیں بن دے تو two two کو کر لے تو یہ والے two کی سمجھ آ رہی ہے چاہے یہ والے two بھی آپس میں solve ہو رہے ہیں اس کو ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں solution سیم ہی نکلے گا اس کے ساتھ کر لے پھر اس کو اس کے ساتھ کر لے اچھا اس کو بھی مزید جو کیا ہے وہ اس طرح سے کیا ہے کہ یہ والے two لے لیے یہ والے two اور ان کو اس two سے ملایا ہے یعنی کہ four ہو گئے یہ ہے آپ فیلحال اس کو سمجھ لیں یہ three variable یہ بنا لیا ہم نے four اب اس four میں دیکھیں ہمارے پاس یہ کیا چیز آ گئی اور یہ کیا بنی یہاں پہ ہمارے پاس c d اور یہاں پہ c d کا complement اس میں بھی اس میں بھی نیچے والے میں نہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس a b دونوں کا complement ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس a اور b کا complement یہ variable بنتے ہیں اب a اور a کا complement کٹ جائے گا اچھا d اور d کا complement کٹ جائے گا باقی کیا رہا گیا ہمارے پاس c اور b کا complement تو یہ دیکھیں آنسر میں c اور b کا complement اور c یہ اس four سے نکلا ہے ہمارے پاس دو variable جو یہ والے نکل رہے ہیں اچھا اس کے بعد ہمارے پاس four اور کون سے بنتے ہیں وہ یہ corner بن رہے ہیں یہ والا corner اس corner کے ساتھ اور اس corner کو اس corner کے ساتھ یہ ہم نے یعنی کہ اس کو کٹ کر کے اگر ملائیں تو یہ سارے corner مل جائے گی اور اس سے ہمارے پاس یہ والی value نکلے گی کوشش یہی کرنی ہے maximum اگر بنے گا تو variable چھوٹا ہو جائے گا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس یہ دو آگئے ہیں اب ہم نے کن کن کو solve کر لیا پہلے یہ دیکھ لے کہ ہم نے چار پہلے کیے تھے ان میں یہ والا solve کر لیا یہ والا solve کر لیا تھا یہ solve ہو گیا یہ solve ہو گیا اچھا بعد میں پھر جب ہم نے وہ بنائے اس میں یہ solution simplify کرنے کے لئے یہ دونوں ٹیچ ہو گئے ان دونوں کے ساتھ لہذا اب یہ سارے solve ہو گئے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھے ہیں اب ہمارے پاس ایک one یہ رہ گیا اور یہ رہ گئے دو تو ان دونوں کا جب پیر بنایا تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کا solution ان دونوں میں سے ایک آگیا ہوگا اس کو اس کے ساتھ ملانے کے ساتھ ہم نے کیا کیا یہ دو بھی یوں نکال لیں اب اس کو کریں کیجئے گا اگر مشکل ہوگی تو پھر رابطہ کریں اچھا اس کے بعد ہمارے پاس mapping directly from function table truth table سے بھی value directly k map میں put کی جا سکتی ہیں جیسے یہ ایک truth table دیا گیا ہے کس کا ہے function table of odd prime check کر circuit یہ ایک circuit ہے بنا بنایا آپ کو یہ ملے گا اچھا یہ اس طرح سے ہے کہ یہ ایک ہی ہے یہ یوں سمجھے یہاں سے half ہے یہ سارا اٹھا کے ہم اس کے نیچے رکھ لیں یہاں پہ تو اسی ترتیب سے یہ ہے وہ بنا بنایا ملے گا یہ output ہے output سے ہم نے دیکھنا ہے اب output میں پہلا one کہاں پہ ہے یہاں پہ اب اس one کی value کیا آئے گی double zero 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 one اب یہ کہاں پہ پھٹ ہوگا دیکھیں zero zero اور zero one یہ تو یہ one یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس یہ one ہے اس میں کیا ہے zero zero one one تو zero zero اور one one کونسا یہ one یہاں پہ پھٹ کر دیا ہے third one ہمارے پاس یہ آ گیا تو یہ یہاں پہ آ گیا اسی طرح یہ ساری value ہم پھٹ کرتے جائیں گے اور پھر اس کو simplify کر لیں گے solve کر لیں گے اسی طرح سے ہمارے پاس four variable ہیں اور پہلا ہم نے کیا کر دیا اس four کی مدد سے ہم نے اس کو بنا رہی ہے تو وہ ہمارے پاس یہ دو variable کی value a d a کا complement d آ جائے گا اور اس کے بعد یہ four solve ہو گئے اب یہ رہ گیا اور یہ رہ گیا اس one کو solve کرنے کے لئے ہم نے ساتھ اوپر والا اٹیج کر لیا تو ان میں سے ایک value آ گی اس کو اس طرح اس کے ساتھ اٹیج کر لیا تو یہ ان میں سے ایک آ گیا تو اس طرح ہم نے اس کو simplify کر لیا اب کچھ conditions آ جاتی ہیں جس میں don't care care نہیں کرنی کہ وہ اس میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا تو اس کو ہم leave کر دیں گے جس طرح اس میں یہ والی شامل نہیں ہو رہی تھی تو ہم اس کو شامل ہی نہیں کریں گے اس کو simplify میں attach ہی نہیں کریں گے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ ایک solve ہو گئی ہے تو دوسری دفعہ بھی اگر وہ آ رہی ہے وہ actually ان دو کو simplify کرنے کے لئے آ رہی ہے